موسیقی 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 پولیس پرساسن اس کے ساتھ ہے جو انیائے کر رہا ہے جھونڈ بول لائے جو سچ بولے گا وہ سجا پائے گا اور یہ گھٹنا کوئی ایک دن کی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جان بوچ کر کے گلت بھاشا استعمال کراتی ہے گلت بھاشا لکھواتی ہے سوشل میڈیا پر جس سے دوسرے لوگ بھی انہیں جواب دیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے لوگوں کو بھاشا صحیح استعمال کریں اور ان کا دوسروں کے پرت اگر گلت بھاشا کا استعمال ہوگا تو دوسرے نے بھی گلت بھاشا کا استعمال ہوا ہے اور کیا ہے پولیس پرساسن سے لے کر کے سب بھارتی جنتہ پارٹی کے کائکرتہ بن کے کام کر رہے ہیں انہیں نیام کانون نیائے سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے میں جب وہاں پہنچا ہوں پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا مجھے پولیس مکھیالے کھالی پڑا ہوا تھا اگر پولیس مکھیالے پر کوئی سننے والا نہیں ہے تو امید کرو اتفدیس میں کس کی سنوائی ہو رہی ہوگی پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا جو ذمہ دار ادھکاری تھے ایک بھی نہیں تھا وہ لگتا جو مکھیمنتی جی کہتے تھے کہ بارہ بجے سوکے اٹھتے ہیں وہ اپنے ادھکاریوں کے وارے میں کہتے تھے کوئی ذمہ دار ادھکاری ہمیں دکھائی نہیں دیا مکھیالے پر جس سے ہم لوگ اپنی شکایت کر سکتے تھے یا نیائے کی بات کرتے اور جیسا میں نے پہلے کہا پولا پولیس پرساسن بھارتی جنتہ پارٹی بن گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے پر کام کر رہا ہے پولیس مکھیالے پر کوئی ذمہ دار ادھکاری نہیں تھا پولیس ادھکاری کوئی ذمہ دار نہیں تھا ہماری جو مانگ تھی کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جن لوگوں نے گلت بھاشا کا استعمال کیا ان کے خلابی کاروائی ہو اور انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ ان کے خلابی کاروائی ہوگی ہم نے تحریر دی ہے نام میں نہیں لے رہا ہوں میں نے تحریر دی ہے جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو گلت بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں ان کے خلابی کاروائی ہو پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے دیکھیں آدھری محمد آجم کھان صاحب کو آپ نے دیکھا ان کے خلاب پورا بھارتی جنتہ پارٹی لگ کر کے انہوں نے جھوٹے مکد میں لگا دیئے رمہ کانتی آدھا بیدھائی پور سانسد ان پہ مکد میں کپکے تھے انہیں جیل بھیج دیا دیپا کی آدھا انہیں جیل بھیج دیا جھوٹے مکد میں لگا کر کے تو یہ بڑے نیتہ سے لے کر کے چھوٹے نیتہ یا آپ نے کانپور کی گھٹنا دیکھی ہو اسی لئے میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں نیائی کی امید مت کریے یہ جھوٹوں کے ساتھ ہیں جو انیائی کرتے ان کے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی مہلاؤں کے لئے کیا کہہ رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے گھر پریوار نہیں ہے تو وہ اسی گھر پریوار کے بارے میں بولیں گے کیا وہ ہمارے پریوار کے بارے میں بولیں گے ہماری بیٹی کے بارے میں بولیں گی یہ کس نے آجادی دی کس کی طاقت پر وہ بول لئی ہے وہ طاقت بیجے پی نہیں دی ہے بیجے پی بولواتی ہے کیا مکشونتی کے سارے پر نہیں بول لئی ہے وہ مہلا اگر مکھونتری جی کے پریبار نہیں ہے تو دوسرے پریبار پر اگر بولا جا رہے تو وہ چھپ بیٹھے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کے اپنی پولیس آگے کر دے رہے ہیں جب انہوں پر شبد ختم ہو گئے جب نہیں لڑ سکتے ہو تو پولیس آگے کرتے ہو پولیس آگے کر کے لڑائی لڑ رہے ہو آپ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ مہلا وہ بھارتی جنتبارڈی کے لوگ جو شبد لکھ رہے ہیں کیا وہ لکھنے چاہے شبد ان کو کیا آپ مکھونتری آواز کو گنگجل سے نہ لائیں گے آپ کیا آپ ہمارے گھر پہ انہوں نے نہیں بھیجا کیا شبد استعمال کرتی تھی بھارتی جنتبارڈی کیا آپ ہی نہیں جانتے ان باتوں کو نہیں جانتے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ میری کوئی بات ہوئی یہ سب چاہے وہ جیل برساسن ہو چاہے پولیس برساسن ہو پورا بھارتی جنتبارڈی کے کارکرتا بن گئے ہیں ہمیں کوئی ملنے نہیں دیا انہوں نے ہمیں کسی کو ملنے نہیں دیا ہم جیسے آئے تھے ویسے باپس جا رہے ہیں آپ کیا رنیتی رہے کی سر آگے کی رنیتی بنائیں گے رنیت بنے گی بھارتی جنتبارڈی کو کھاڑ پھیکنے کی میں نے آپ سے کہا اور یہ یہ اس لئے جیل اس لئے جیل ملنے آئے کہ ہم اپنے کارکرتا ہوں کو جیل کا دروازہ دکھا دیں کیونکہ اسی دروازے سے ہم سب کو جانا ہے یہ کون ہے میں پھر بولنا ہوں پھر میں نام پوچھوں گا آپ کا پھر آپ نام نہیں بتاؤگے مجھے اچھے ان کی کیا حیثیت مکہنتی جی کے سامنے مجھے آپ بتائیے نا وہ آپ اس لئے کہتے ہیں کہ پشڑے پشڑے لڑ جائیں میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کی بھاشا کیا سوال یہ ہے کہ بی جیل بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سرکار ان کا سہارہ بنتی ہے اور جب شبدوں میں ہار جاتے ہیں لڑائی جس طرح کی وہ لڑ رہے تھے جب ہار جاتے ہیں تو پولیس آگے کر دیتے ہیں ارے کمجھوڑ لوگ ہو تم پولیس کیوں آگے کرتے ہو پولیس کو کم سے کم انیسیسری دواب مت بناو پولیس کو بھی اپنا کام کرنے دو اگر سماجوادی پارٹی کے کسی ہینڈل سے اس طرح کی بھاشا کا استعمال ہوا ہے اور اگر آپ نے کاروائی کی ہے تو پولیس کو کھلی چھوٹ دو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو استعمال کرنا ہے بھاشا ان کے خلاب ہی کاروائی ہو تمہارے چینل کے لوگ کیا بھاشا استعمال کرتے ہیں تم بھی جانتے ہو میں بالکل جانتا ہوں اسی لئے پولیس کا سہارا لیتا ہے وہ بھی دیکھیں بی جے پی کے لوگ جب کمجھوڑ پڑ جاتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مقابلہ کر پائیں گے نہیں سامنا کر پائیں گے تب یہ پولیس کو آگے کرتے ہیں اور پولیس پہ بھی اتنا انسری دواب ہے کہ وہ صحیح نرڈے اور نیائے نہ دلا سکے آندولن ہوگا آندولن ہوگا آج تو دیکھا نہیں ہم نے کتنے گھفرائے ہوئے تھے لوگ ابھی کوئی آندولن نہیں تھا ہم تو کیوں مکھیالے دیکھنے گئے جو مکھیالے سماجوادی سرکار نے بنایا جس میں پولیس کو اتنی اچھی ویوستہ دی بیٹھنے کے لیے جس سے جنتہ کو نیائے ملے کہاں جنتہ کو نیائے مل گا ہے آیا بتائیے بلون سنگھ ہے بلون سنگھ کی پولیس نے مار مار کے جان لے لی یہ بی جے پی کے لوگ یہی تو کہتے تھے کہ سماجوادی سرکار میں اگر کوئی مرتا ہے یادم مرے گا مسلمان مرے گا تو اسے معافضہ زیادہ دیں گے یہ سرکار کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے کیوں ایک کروڑ روپے نہیں دے رہی بلون سنگھ پریوار کو کیوں ایک کروڑ روپے نہیں دے رہی ہے یہ سرکار کن نوج میں اگر ہتیا ہوئی ہے ایک سا کی پریوار ہے اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں پچاس لاک سے اس کی پتنی کی سرکاری نوگری کیوں نہیں دے رہے ہیں جب ان کی سرکار نہیں تھی تو آروپ کیا لگاتے تھے کہ سماجوادی لوگ بھیدواب کرتے ہیں مدد میں سہیوگ میں آسو سرکار ان کی ہے کس قانون کس نیم نے آپ کو روکا ہے جو آپ بلون سنگھ کی پتنی کو نوکری سرکاری نہیں دے رہے ہیں کس قانون نے آپ کو روکا ہے کس عدکار سے آپ نہیں دے پا رہے ہیں اگر آپ اوروں کو نوکری دے سکتے ہیں سرکاری تو اس کی پریوار کی سدس کو کیوں نہیں نوکری دے رہے ہیں اپنی اس ریپورٹ کو دیکھا اور سمجھ گئے ہوں گے کہ آخیلی شیادہ دراصل آگ ببولہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ دوہجار چوبیس کا چناب سرپ ہے لیکن نکاہ چناب کا ڈھنڈورہ صرف ایسے ہی کر رہے ہیں وہی جو دعوے کی بات ہے کہ یوگی عدیتینات کی کرسی خطرے میں ہیں یہ صرف ایک افواہ ہے کیونکہ اگر ایسی ہوتی تو پھر بریج چاہے وہ بریجیس پاٹھک صاحب ہوتے ہیں یا کس پرشاید مورے وہ سماجبادی پارٹی پر حملہ ور نہیں ہوتے بہرحال آروپ پرتی آروپ کے بیچ میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اخلیش یادب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ کر پائیں گے اخلیش یادب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ ثابت کر پائیں گے کیونکہ کیسا پرشاید مورے نہیں یہ کہ نیجی چینل میں باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ دراصل اخلیش یادب مونگیری لالکے سپنے دیکھ رہے ہیں اگر وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے بیدھائکوں کو بچا لیں پھر جا کر اس طرح کی بیان باجی کریں گے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا آج کے لئے تنا ہی مجھے تیچے جائے جاتر آپ دیکھتے رہے سپین آئی نیوز نامسکر